اسلام علیہ وسلم ہمارے پاکستان کے اندر جس طریقے سے سیچیشن پولیٹکس کے حوالے سے جل رہی ہے اس وقت پاکستان جلدہ وہ ساری یہ کہا جائے کہ یہ ریجیم چینج آپریشن کا سارا کمال ہے اور جو پولیٹکس لیڈر ہمارے سامنے ہیں وہ دراصل کچھ بھی نہیں ہیں کیونکہ جس طریقے سے ان کو طاقت ملی چاہے وزیر دادلہ تھا وزیر کوئی بھی تھا کوئی بھی وزیر تھا اگر اس نے رینجرز طلب کی یا آرمی طلب کی تو ان کے کہنے پر کوئی نہیں آیا جبکہ عدالتے رات کو بارہ مجھے بھی کھل گئی کس کے کہنے پر کھلی کس نے کھلوائی یا تاریخ میں ایسا ہوا نہیں ہے یہ پہلی دفع ہی ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے ہمارے سامنے اور جس طریقے سے عمران خان کی حکومت گرائی گی آپ سب کے سامنے ہی ہے اس کے متعلق تو مطلب کسی کی بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی لیکن جو اصل باتیں ہیں وہ آج میں آپ اسے ساتھ کچھ ایسے باتیں بھی ڈسکس کروں گا جن چیزوں سے مجھے ایسا نہ لگتا ضرور ہے کہ اصل میں طاقتیں کوئی اور ہیں حکومت کرنے والی سیاست دان سے برائے نام سیاست ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم انسٹیٹوں کے اوپر بیٹھ گئے تو ہمارے اوپر باہر کی جو ہے وہ بابندیاں لگ سکتی اس لئے لیکن سیاست دراصل کر کوئی اور رہا ہے سنک بندیاتی الیکشن جو ہوا ہے کل وہ تو مطلب کہ آپ لوگوں نے اپنے ویڈیوز بھی دیکھی ہوگی مار دھار دیکھی ہوگی جس طریقے سے ووڑ چوری ہوئے جس طریقے سے لوگوں کو مارا پیٹا گیا پولگی اسٹیشن سے بھگایا گیا یہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں یہاں تک کہ سانگڑ کے اندر حالانکہ سانگڑ میں میں آپ کو اتاتے چلوں کہ میرا تعلق خود بزاتے خود سانگڑ سے ہے سانگڑ کے اندر ایک میجورٹی کے اندر پیر صاحب پگاروں کے مورید ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی ووٹ آ کے بچتا ہے جو پیر صاحب پگاروں کو ملتا ہے وہ نان مسلم یعنی کہ ہندو برادری جو ہے وہ بھی پیر صاحب پگاروں کو ہی اپنا ووٹ دیتی ہے اور ساتھ ساتھ اب جو بچ کے اردو اسپیکنگ یا پنجابی اسپیکنگ اس میں سے بھی کافی میجورٹی کے اندر لوگ جو ہے وہ پیر صاحب پگاروں کو ووڑ لیتے ہیں آپ کے کچھ پارٹی کیسے سیدھ لے جاتی ہے یہ تو ہمارے علم سے بھی بالتر ہے اور ان لوگوں کو کیوں جیتوایا گیا یہ بھی سمجھ سے بار ہے کیونکہ بچھلے ستر سالوں میں جب سے پاکستان بنایا ہے سانگڑ کی سیدھ لیرسا پگاروں کے ہی نام پر ہوتی تھی اور وہ ہی ہمیشہ الحمدللہ جیتا کرتے تھے اب یہ پہلی دفعہ ہی ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے تو ظاہری سی بات ہے جب سانگڑ میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اب جو ہے ایک اور بات جو کم ہنہ پرویز بھٹنے بولی ہے اس کے متعلقی ایک بات یہ آئی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ مریم نواز نے آرمی کو کہا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں تو اس پاس سے مجھے تو یہ اندازہ ہونے لگیا ہے کہ آرمی کو اب ایک سیول بندہ جو صرف اقتدار میں آتا ہے اور اتر جاتا ہے وہ چیف آف آرمی کو یا آرمی کو یہ کہے گا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں یا یہ کہا جائے کہ اس سے پہلے بھی حکم آرمی کو ملتے رہے ہیں یا ایسے کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آرمی خود مختیار ہے وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے اور جیسا کہ ان کی عدالت بغیرہ سب کچھ ووٹ مارچل وغیرہ یہ ساری چیزیں ان کے اپنی ہوتی ہیں وہ باہر اپنی کوئی بھی چیز شوہ اپنی کرتے ہیں اب ظاہر اس بات ہے کہ ایک دم سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا لیکن اب بارہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ایک اور بھی چیز آئی ہے میں آپ کو بتا دیتے ہیں ایک زبیر عمر جو اسد عمر کے بھائی ہیں نوم لیک کے ہیں ان کی طرف سے مجھے ایک چیز کا خدشہ ہوا ہے اب بھی ریسینٹلی کن رات سے میں مطلب کہ ٹویٹر کے اوپر بھی میں نے ٹویٹ کی ہے لیکن کوئی ایسی چیز یا ایسا جواب مجھے نہیں ملا جہاں سے مجھے کچھ مطلب کہ یہ یقین ہو جائے کہ ایسا نہیں ہوا یہ جو ویڈیوز کا شوشہ چل رہا ہے کہ جی ویڈیوز ہے بلیک میلی سسٹم ہیں یہ ساری چیزیں تو زبیر عمر کے حالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے یہ کہا کہ میں پارٹی چھوڑتا ہوں تو اس کو بلیک میل کرنے کے لئے اس کی ویڈیوز جو ہے لیک گئی ہوں کہ اگر آپ نے ہماری پارٹی چھوڑی تو ہم یہ بالکل بازیاں جو ہے لیک کر دیں گے تو اس پریشر میں بھی آ سکتا ہے انسان اب مجھے تاہل سی بات ہے کہ ایسی چیزوں سے تو بہت سی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ کس کے کہنے پر کون بلیک میلر ہے کس کے پاس ویڈیوز ہیں کون کرتا ہے کس کے کہنے پر کرتا ہے یہ ساری چیزیں پھر تو کھلنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہمارے ملک کے اندر جو سود کا نظام ہے اس کے اوپر تو میں یہ صرف یہ ہی کہوں گا کہ جو مولانا فضل رحمان صاحب ہیں وہ اب سود کے نظام کے اوپر بھی بات نہیں کرتے کہ وہ آخر کہاں غائب ہیں مطلب یہ جو خاموشی ہے ہمارے ملک کو جو بلاس ٹائم میں آپ دیکھیں میں نے بہت ساری ویڈیوز بینائی معیشت کے حوالے سے کہ سود کے نظام کو پاکستان کے اندر اتنا سرگرم کر دیا گیا کہ آج ہماری معیشی حالت جو ہے بد سے بتر ہوگی ہے پاکستان کی اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بڑا اچھا چل رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ یہ سود کا نظام ہی ہے جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ لیا ہے اور یہ وہی لوگ ہیں آپ یاد رکھئے گا یہ وہی لوگ ہیں جو میں نے لاس ٹائم اپنی ویڈیوز کے اندر بھی بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر بھی سٹور کرتے تھے چیزیں اور لوگوں سے پیسہ بڑورہ کرتے تھے حتی تک کہ حضرت عصر علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازشیں بھی بنائی گئی یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کے اوپر مرانی کر رہے ہیں جن کی آئی ایم ایف ہے جس کا فیڈرل نظر بینکنگ ہے جن کی بینکنگ آف انگلینڈ ہے جن کا سویز بینکس ہیں یہ سارے وہی لوگ ہیں اور دیکھیں روڈز چائلڈ فیملی کا ایک کول ہے کہ آپ ہمیں کسی ملک کا وزیر داخلہ وزیر خزانہ بنا دیں تو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں کہ اس ملک کا قانون کیا ہے یا یہ کہا جائے کہ اس ملک کے اندر کیا رولز ریگولیشن سے اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں اس ملک کو میں تباہ برباد بھی کر سکتا ہوں اور اس ملک کو چلا بھی سکتا ہوں یہ روڈز چائلڈ فیملی کا کہنا ہے برحال اللہ یہ خیر کریں اور جو عمران خان صاحب کی جاسوسی کی ڈیوائز کے متعلق جو بہت ساری چیزیں چڑھ دی ہیں ٹویٹر کے اوپر بھی کل عمران خان صاحب نے اسے بلکل ماف کر دیا اور کہا کہ بھائی یہ غریب بند ہے اس کے اوپر کیس یہ ساری چیزیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ملک کے بڑے بڑے ڈاکو کہا جائے جنہوں نے چوری کر کے تباہ برباد کر دیا مجھے کئن سے تھوڑی سی بھنا کوئی ہے کہ دو سو پیچانوے ڈالر دو سو پیچانوے ڈالر جو ہیں ان لوگوں کے باہر بینکوں میں ہیں جو پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو اور چور ہیں آپ سمجھ دار ہیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ پاکستان سے نکال کے سارا کچھ لیا ہوگا جنرل سجا پاشا کا جو پیان آیا ہے اس کے حوالے سے تو میں بس یہ ہی کہوں گا کہ اللہ ہی رحم کر رہے ہمارے ملک کے کیونکہ انہوں نے جو انتشافات کی ہیں کہ ہمارے ایٹمی اساسِ خطرے میں ہیں اللہ ہی رحم کر رہے کیونکہ وہ جنرل آئی ایس آئی بھی رہ چکے ہیں سابق دوہزار آٹھ کے اندر آپ انہوں نے پہلتی بات ہوں جو سات آٹھ منٹ کی انہوں نے ویڈیو بنائی اور اس کے اندر جو ہر انہوں نے چیزیں شیئر کی ہیں تو ان کی بھی کوئی بات صحیح ہے کہ اگر ہمارے ایٹمی اساسے ہی گروی ہو جاتے ہیں تو ہمیں تو پھر انڈیا کو مطلب جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑے گا اور جہاں تک ایک اور بھی چیز ہیں جو پاکستان کے بڑے بڑے تاجر ہیں اس طرح خاموش ہیں انہوں نے کوئی بات تک نہیں کی کیونکہ اس سارے کے سارے تعلق رکھتے ہیں مون لیگ سے کیونکہ بڑے بڑے کاروبار جترے بھی ہیں پاکستان کے اندر ان سب کا ہیڈ جو ہے وہ نون لیگ اور شریف خاندان ہے یا زرداری صاحب ہیں بس اس سے زیادہ کچھ ہے زرداری صاحب کا انڈیرٹلی تعلق ہے لیکن نون لیگ کا انڈیرٹلی تعلق ہے جتنا سٹیل ملیں شگر ملیں اور یہ کہا جائے کہ سولر سسٹم یا مرگی یہ ساری چیزیں جو بڑے بڑے کاروبار ہیں وہ سارے نون لیگ ہی دیکھ رہے اس وجہ سے اس کی وجہ سے بلکل خاموشی شائع ہوئی ہے اور ایم کی ایم کی بھی آئیستہ آئیستہ جو ہے بغاوت جو ہے ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہے لیکن اگر بل فرد امران خان کی حکومت چڑھنا شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ جس طریقے سے پچھلی رفعہ الیکشن کے اندر جس طریقے سے امران خان نے کراکشی سے سیٹیں لی ہندراباد سے لی اور پھر پنجاب سے اکی پی کے سے کاف سیٹیں لی انہوں نے اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر بل فرد وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چڑھنے لگ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے حلطہ حمیم کو پاکستان میں لائے جائے اس لیے کہ ان ساری پارٹیوں کو جوڑ کے ایک امران خان کو کراچی سے ضرور حرانہ ہے اس وجہ سے اور جو پنجاب میں ہواوں کا روح جو تبدیل ہوا ہے گنگا جو الٹی بہنا شروع ہو گئی ہے پانچ نیشتیں جو تھی امران خان کے حوالے ان کے حوالے کر دیئے ان کے اندر لیکن یہاں پہ بھی اپنے اداروں کی طرف سے ہر وسائل جو استعمال کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے حمزہ شہباز کی حکومت بجائی جائے پنجاب کا وزیر اعلیٰ وہی رہے ہر ختمی کوشش کی جائے جی ہے چاہے اس کو سیٹیں امران خان کو بھی مل بھی چکی ہیں لیکن مقابلہ کانٹے کا ہو چکا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہوتا ہے یہ تو آہستہ آہستہ بھی پتا چلے گا اور ساتھ ساتھ جو خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی الیکشن ہوا ہے اس کے اندر الحمدللہ جو امران خان صاحب نے جیت لی ہے فضل مولا نے جو ووٹ حاصل کی ہیں اس کے مطلق تو مطلب پورے پاکستان نے دیکھا حالانکہ پوری پی ڈی ایم ملی ہوئی تھی ان کے ساتھ حتیٰ کہ جماعت اسلامی بھی جا کے مل گئی کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہوں کو بھی آپ شامل کر لیں تب بھی وہ ہار چکی ہے بلدیاتی الیکشن کے اندر اب اس چیزوں سے ہمیں یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ ووٹ جو ہے اصل میں چوری بھی ہوتا ہے اور ووٹنگ جو ہے اس کے اندر داندری بھی ہوتی ہے سندھ میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ پولیس کے سامنے جو ہے وہ پینرز کے اوپر تھپے لگائے جا رہے ہیں پیپرز کے اوپر جو ہے تھپے لگا کے دبوں کے اندر ڈالے جا رہے ہیں تو انہوں کو کون طاقت دے رہا ہے باہر پولیس بھی کھڑی ہے سب کچھ کڑا ہے دو چار پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں لڑائی ہو رہی ہے جھگڑا ہو رہا ہے سر پڑے جا رہے ہیں بندے زخمی ہو رہے ہیں اس کے باہر جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ رحم کرے پاکستان کے حالات پر لیکن میرے حوالے سے میں اپنے حوالے سے اپنی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے جس طرف حالات جا رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی تباہی بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ اب پاکستان کو کوئی نہیں بجا سکتا لیکن میں اپنے اداروں سے یہ کہوں گا کہ خدارہ اس ملک کے اوپر رحم کریں اس بائیس کروڑ عوام کے اوپر رحم کریں یہاں غریب طبقہ رہتا ہے آپ لوگوں نے جتنا پیسہ بنانا تھا جو بنانا تھا بنا کے چلے جائیں لیکن اب اس ملک کو مزید نہ ڈوبنے دیں آپ نے جو کرنا تھا جو تباہی پھیبنی تھی وہ ساری کے ساری پھیبنی ہے اب اس ملک کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیں جو وہ ٹوٹی بھوٹی لنگڑی معیشت ہے اس کو اب شاید کوئی بجا سکتا ہے لیکن جس طریقے سے ہمارے سابق جنرل حمید گلپ نے بھی کہا تھا کہ جی اگر اس کی یعنی کہ امریکہ کے حکم کا کوئی مطلب کے انکار ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اسرائیلی ایجنٹ اکھٹھے ہو جائیں گے تو ہم لوگ ان پارٹیوں کو کیا کہیں گے یا تو اسرائیلی ایجنٹ کہا جا سکتا ہے یا ان کے سہولتکار کہا جا سکتا ہے اگر یہ ہماری سیاسی پارٹیوں ہوتے ہیں کہ ہم سہولتکار نہیں ہیں تو آپ ہی نے ہمیں بتا دیں کہ آپ کو چلانے والے کون ہیں آپ کو حکم دینے والے کون ہیں آپ کی عدالتیں کھولوانے والے کون ہیں کون کون اس میں ملوث ہے اور جس طریقے سے پچیس مائی کو جو چیز جو یہ کہا جائیں کہ پولیس رینجرز آرمی جس طریقے سے استعمال کی گئی ایک پارٹی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور جو ظلم ہوا وہ تو اللہ ہی معاف کرے اور جو اس کے اندر نقاب پوش لوگ تھے وہ کون لوگ تھے پاکستان کے اندر کن لوگوں نے ایسے نقصانات کرنے کی کوشش کی اور بلا وجہ کے جو ہے کیسز بنائے گئے معصوم لوگوں کے اوپر جنہوں نے کوئی جرم تک نہیں بھی کی اب ان کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ وہ لوگ تھے جو مجھے ٹویٹر سے پتا چل رہا ہے جو باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں ان سے پتا جو چل رہا ہے یہ نقاب پوش وہی لوگ تھے جو یہ لوگ کے اندر کہہ دی ہیں جن کو حکم ملتا ہے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں ہماری اگری ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنی پیرو کا ڈھیل سارا خیال رکھئے اللہ حافظ